سوامی پرساد مور ان دنوں اپنے بیانوں سے چرچہ میں بنے رہتے ہیں پہلے رامچر اتمانس پر انہوں نے ٹپڑی کی تو خود سوالوں میں کھر گئے یہاں تک کہا کہ ان کی پارٹی میں بھی ان کی بیان کا بیرود ہوا خود اکلی شادو بھی ناراض ہوئے یو پی میں تین بار مکہ منتری رہے اور کندر میں رکشہ منتری رہے سماجوادی پارٹی کے جنک مولائیم سنگھ یادو کو مرنو پراند دیش کا دوسرا سروچ ناغرک سممان پب میں بیبھوشن دینے کا فیصلہ کیا گیا تو ایس پی نیتا سوامی پرساد مور ان نے اس پر سوال اٹھا کر کندر سرکار پر آروپ مہ دی سوامی نے کہا کہ مولائیم سنگھ یادو کو پد میں بیبھوشن دے کر ان کا اپمان کیا گیا ہے مولائیم سنگھ یادو کو بھارت رتن دینا چاہیے تھا کیا نے نیتا جی سری مولائیم سنگھ یادو جی کو پد میں بیبھوشن کا سممان دے کر کے ان کے بشال بلکتیتو تریدتو اور دیش کے پرتکیے کے یوگدان کا مزاک پڑھایا ہے نیتا جی کو یادی سممانیت کرنا ہی تھا تو بھارت رتن کے سممان سے سممانیت کیا جانا چاہیے تھا ایسا نہ کر نیتا جی کے سممان کا مزاک پڑھایا ہے جو بھارتی انتہ پارٹی کندر کی شرکار کا گھٹیا سوچ کو ترساتا ہے ترسل ارام چریت مانس پر اپنے بیان سے سوامی بری طرح گھڑ چکے ہیں بی جے پی نے تو ان کے بیان کی لانت ملامت کی ہی ان کے پارٹی کے کئی آستھامان لوگوں نے بھی ان کے بیان پر آپتی جتائی پارٹی کو ان کے بیان سے کنارہ تک کرنا پڑا اور اس بیان سے اکلیش یادو بھی کافی خفا ہو گئے تھے لہٰذا سوامی پرزاد مور اکلیش کے سامنے اپنی وفاداری ثابت کرنے کا موقع ڈونڈ رہے تھے اور اسے مدہ بنا کر سوامی نے لپک لیا اور بتا دیا کہ مولائم سنگھ یادو تو بھارت رتن کے لائک ہیں حالانکہ ایس پی نیتا اور مولائم سنگھ یادو کی بہت ڈمپل یادو نے بھی بیان دے کر کہا ہے کہ یہ سممان نیتا جی کو پہلے ہی ملنا چاہیے تھا لیکن ان کے لہزے میں شکایت نہیں تھی انہوں نے کہا کہ وہ نیتا جی کے لیے بھارت رتن سممان کے لیے سرکار سے اپیل کریں گی میرا ماننا ہے نیتا جی کا سممان پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا اور ہماری مانگ رہے گی آنے والے سمیں میں کہ ہم نیتا جی کو بھارت رتن دینے کی مانگ کریں گے سرکار سے حالانکہ سوامی پرزاد مہر پہلے ہی ٹویٹ کر اس ماملے میں خود کی سوامی بھکت صد کر چکے تھے اگر مولائم سنگھ یادو کو بھارت رتن سممان ملا بھی ہوتا تب شاید ان کا ویرود اس بات کو لے کر ہوتا کہ سممان دینے میں دیر کیوں کر دی گئی دراصل سوامی پرزاد مہر تو اپنی چنٹہ مولائم سنگھ یادو کے سممان کے لیے جاہر کر رہے ہیں لیکن ان کی اصلی چنٹہ خود کے سممان کی ہے جو اپنے ویوادت بیانوں سے اپنی پارٹی میں ہی نشانے پر آ چکے ہیں تیم نیوز اسٹیٹ حالانکہ جس طریقے سے مولائم سنگھ یادو کو 26 چنوری سے ایک دن پہلے آنے کے 25 چنوری کو یہ اعلان کیا گیا کہ انہیں پدن ویبوشڑ سے سممانی کیا جائے گا اور اسی کو لے کر سیاست لگاتار اتفردیش میں جاری ہے سب سے پہلے ڈیمپل یادو انہوں نے بھارت رتن دینے کی مانگ کی اور اس کے علاوہ پھر بیان آیا سوامی پرزاد مور کا انہوں نے کہا کہ اپہاز کیا گیا مزاک اڑایا گیا کہ اندر سرکار کی اور سے مولائم سنگھ یادو کا انہیں بھارت رتن ملنا چاہیے اس سمیں یوپی میں تو مددو پر راجنی تیز ہے ایک اور جہاں رامچر اتمانس پر سوامی پرزاد مور کے بیان کا ویروت ہو رہا وہیں مولائم سنگھ کو پدن ویبوشڑ ملنے پر سواج عادی پارٹی ویروت کر رہی ان دونوں مددو پر بی جے پی کے پردیش ادھاکش بھوپین چودھری سے نیوز سٹیٹ سمما داتا نے بات چیت کی کیا کچھ کہا سنی بی اے پی کے پردیش ادھاکش بھوپین چودھری جیسے وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سر پچھلے دنوں مولائم سنگھ یادو جی کو پدن ویبوشڑ دیا گیا لیکن اس پر راجنیتی شروع ہو گئی ہے نشت روپ سے پدن پروسکار کی ایک پرکریہ ہے اور پدن اس پرکریہ کے تحت ماننے مولائم سنگھ جی کو پدن ویچھوڑ جیسا سممانت سممان دیا گیا ہے اس میں راجنیتی کرنے کا کوئی بیسے نہیں ہے اور پورے دیش واسیوں کے لیے پردیش واسیوں کے لیے گرب کا بیسے ہے کہ ماننے مولائم سنگھ جی کو پدن ویوشڑ جیسا پروسکار ملا ہے اور ہم سرکار کے نرنے کا سب لوگ اتر پردیش کے باسی اس کا سواگت کرتے ہیں